پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ فوجیان وانگ کے گاؤں میں آ جاتا ہے اور وہاں آنے کے بعد وہ سارے لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے ساتھی اس نے وانگ کے سب کانشیس مائنڈ کو بھی اپنے گاؤں کے اندر لے کر آ گیا تھا اور اس کی فیزیکل باڈی اب بھی کاسیا ویلی کے اندر ہوتی ہے وہی فوجیان سارے لوگوں کو مارنے کے بعد وانگ کے پیرنٹس کو بھی مارنے والا ہوتا ہے وانگ انہیں بچانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے پیرنٹس بھی وانگ کو یہاں پر بلا کر اسے مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے جس کے بعد یہاں سے یہ اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں وانگ اپنے پیرنٹس سے ونتی کر رہا ہوتا ہے کیا پلیس اس کرسٹل کو فور دو میں طورت آپ کے پاس آ کر آپ کو بچا لوں گا آپ ایسا نہیں کر سکتے میں آپ کو ایسے کچھ بھی ہونے نہیں دے سکتا لیکن اس کے پیرنٹس تو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں تھے وہ اس سے بس یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تمہیں بس اپنا خیال رکھنا ہے تمہیں ہماری ٹینشن لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہم جہاں بھی رہیں گے ہمیں تمہارے اوپر بہت زیادہ گرب رہے گا اور اتنا کہنے کے بعد فوجیان اپنی اور زیادہ پاورز کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے جہاں وہ ٹینکی سپیرٹ سے کہہ رہا ہوتا ہے دیکھا میرے پوتے میں نے کیا کیا تمہارے آنکھوں کے سامنے ہی میں تمہارا بدلہ لے رہا ہوں اور اب مجھے لگتا ہے کہ تمہاری آتما کو شانتی مل جائے گی جس کے بعد وہ وانگ کے پیرنٹس کو بھی دھوے میں بدل کر گائب کر دیتا ہے جو چیز دیکھ کر وانگ کی آنکھوں سے آسو نہیں رک رہے تھے کیونکہ اس کے آنکھوں کے سامنے ہی جن کے کاندھوں پر وانگ کا بچپن گزرا ہو جن کی انگلیاں پکڑ کر اس نے چلنا سکھا ہو انہی کا مر جانا کیسا لگتا ہوگا وہ تو صرف وانگ ہی جانتا ہوگا اور یہاں بیچارہ وانگ کچھ کر بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے بس بے بس ہو کر وہی پر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ بتائے ہوئے پلوں کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور اس کے سامنے وہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی تھی جب اس کے پیرنٹس دوہ میں بدل کر گائب ہو گئے تھے جو چیز اسے اندر ہی اندر بلکل توڑ دیتی ہے تب اس کے پاس پوجی آن آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تین مہینے یہ کامپٹیشن تین مہینوں تک چلنے والا ہے اس کے پورا ہوتے ہی جب میسٹریوس ویلی کا پورٹل کھلے گا میں اس کے اندر تمہارا انتظار کروں گا اگر تم وہاں پر میرا چیلنج ایکسپ کرتے ہوئے آ گئے تو میں تمہارے پیرنٹس کی سول کو آزاد کر دوں گا اور اگر تم نہیں آئے تو میں ان کی سول کو بھی ختم کر دوں گا اب فیصلہ تمہارا ہوگا جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کر سکتے ہو لیکن وانگ تو اتنا زیادہ گصہ ہو گیا تھا کہ نہ جانے وہ ابھی کون سا بریک تھو کر جاتا ہے اور جیسے اس کا یہ بریک تھو ہوتا ہے اس کے پورے بال وائٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر سے اتنا بھینکر اورہ نکل رہا تھا کہ پورے جنگل میں ہی توفان آنے لگتا ہے یہ دیکھ کر آس پاس موجود جتے بھی ڈیسائپل ہوتے وہ سبھی اگدم زیادہ ڈر جاتے ہیں اور اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وانگ نہ جانے کون سا بریک تھو کر چکا تھا لیکن ان کے جانے کے بعد بھی وانگ انہیں نہیں چھوڑتا اور انہیں مار کر ان کا ٹوکن اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ آگے بڑھتے ہوئے پورے جنگل میں گھومنا شروع کر دیتا ہے اور جتے بھی سیٹ کے وہاں پر ڈیسائپل ہوتے ہیں ان سبھی کو مار کر وہ ان کا ٹوکن چھیننا شروع کر دیتا ہے کیونکہ جس کے پاس بھی آخری میں ٹوکن بچے گا وہی سیکٹ اس کومپوٹیشن کو جیتے گا اور اسے ہی ویلی کے اندر جانے کا موقع ملے گا اسی چیز کا تو وانگ انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ ویلی کے اندر جا کر فوجیان سے اپنا بدلہ لے سکے اور اس کے لئے سب سے پہلے اسے باقی سارے کے سارے سیک کو ختم کرنا ہوگا اس کے بعد ہی وہ اس کومپوٹیشن کو جیت کر وہاں پر جا سکتا ہے اب وانگ جیسے جیسے آگے بڑھا ہوتا ہے اس کے پیچھے جیتی بھی چیز ہوتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں برف میں بدلنے لگتی ہے لیکن اب بھی وانگ کے خیالوں میں بس اس کے پیرنٹس ہی گھوم رہے تھے وہ اس ٹائم کی چیزیں یاد کر رہا ہوتا ہے جب اس کے پیرنٹس نے اس سے یہ کہا تھا کہ اگر تم ہانگ کی اس ایک میں سیلیکٹ نہ ہو پاؤ تو تمہیں ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تم واپس آ جانا ہمارے پاس ہم تب بھی تمہیں اتنا ہی پیار کریں گے اور اب وانگ کو یہاں پر تھوڑا تھوڑا اس بات کا پشتاوا ہو رہا ہوتا ہے کہ کاش وہ اس مارشل آٹ کی دنیا میں نہیں آیا ہوتا اگر وہ یہاں پر نہیں آتا تو آج وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتا اور جہاں وہ اسے سکول میں ڈالنا چاہتے تھے وہ اسی میں گیا ہوتا لیکن اب وہ کھیک کیا ہی کر سکتا تھا بس زور زور سے وہ اپنے پیرنٹس کا نام لیے جا رہا ہوتا ہے تب اس کے پاس سی تو آتا ہے جو اسے شاند کروانے کی کوشش کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے اتنا گصہ ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ تمہیں بہت زیادہ گصہ ہے لیکن تمہیں تھوڑا شانتی سے کام لینا ہوگا لیکن وان کہتا ہے میں خود ہی کمزور ہوں اگر میں پاورفل ہوا ہوتا تو میں فوجیان کو کیا اس کے ساتھ ساتھ اس کے پرے گاؤں کو ہی ختم کر دیا ہوتا نہ ہی وہ بچتا اور نہ ہی آج میرے پیرنٹس کی ایسی حالت ہوتی میں خود کسی کام کا نہیں ہوں مجھے تو مر جانا چاہیے لیکن سی تو اسے سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم جانتے بھی ہو جو ابھی تم نے بریک تھرہ کیا ہے وہ بہت زیادہ خطرناک بریک تھرہ ہے اس کی مطلب سے تم ایک ساتھ کئی لوگوں کو مار سکتے ہو اور یہ بریک تھرہ تم نے اپنے گستے کی وجہ سے ہی کیا ہے لیکن جتنا یہ خطرناک دوسرے لوگوں پر اثر کرے گا اتنا ہی تمہارے اوپر بھی اثر کر سکتا ہے اس لئے تمہیں آگے سے سمحل کر رہنا ہوگا ساتھ ہی تمہیں سب سے پہلے فوجیان کے پاس جانا ہوگا کیونکہ وہ ابھی نیسن سول لیول پر ہے اور جو بھی نیسن سول لیول پر ہوتا ہے اس کے پاس ایک سول فلیگ ہوتا ہے جب بھی تم اس سے فائٹ کرنے جاؤ تو تم اس سے اس کا سول فلیگ چھین لینا ساتھی تم اپنے پیرنٹس کی سپیرٹ کو بھی لے لینا اس کی مدد سے میں تمہارے پیرنٹس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کروں گا اس لئے تمہارا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی تم فوجیان سے فائٹ کرنے جاؤگے تو اس کا سول فلیگ کیسے بھی کر کے تمہیں حاصل کرنا ہوگا اگر تم اپنے پیرنٹس کو بچانا چاہتے ہو تو اس کے بعد تم وہاں سے اسی مسٹریریس ریلم کے اندر چلے جانا جس کا پورٹل کھلے گا اور وہاں جانے کے بعد میری جتی بھی چھوٹے ہیں وہ جل سے جل ریکوور ہونے لگے گی لیکن ابھی میرے پاس صرف اتنی پاورز بچی ہے کہ میں تمہیں تین بار کسی بھی جگہ پر ٹیلیپورٹ کر سکتا ہوں اس کے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر پاؤں گا جب تک میں خودی پوری طرح سے ریکوور نہ ہو جاؤں تب وانگ خود سے کہتا ہے سیتو نے بلکل ٹھیک کہا مجھے سب سے پہلے اس سول فلیگ کو لینا ہوگا اس کے بعد ہی میں اپنے پیرنٹس کو دوبارہ زندہ کر پاؤں گا اس لئے اب وہ باقی کے سارے سیٹ کے ڈیسائپل کو بھی مارنے کے لئے نکل جاتا ہے تاکہ سبی کا ٹوکن چھین سکے اس کے بعد ہم تین مہینے بعد کا سین دیکھتے ہیں کیونکہ ان تین مہینوں بعد ہی وہ پورٹل کھننے والا تھا جس کے باہر رہ کر پوجیان وانگ کا انتظار کر رہا ہے وہی تین مہینے جیسے پورے ہونے والے ہوتے ہیں وانگ جتے بھی سیکر ڈیسائپل ہوتے ہیں ان سبی کو مار دیتا ہے لیکن جو جو اس کے سامنے سرینڈر کر دیتے ہیں وہ انہیں زندہ چھوڑ دیتا ہے بس ان سے ان کا ٹوکن لے کر اور وانگ کی اتنی بھینکر پاور کو دیکھ کر تو سارے لوگوں کے پہلے سے ہی پسینے چھوڑ گئے تھے اس لئے وہ بینہ ججک کے اپنا سارا کا سارا ٹوکن نکال کر وانگ کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں اور اپنی جان بچاتے ہوئے جل سے جل وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں تاکہ وانگ اس مارشل آرٹ کمپورٹیشن کو جیت کر اس پورٹل میں جا سکے اور انہیں لوگوں میں زوان داؤ سیٹ کے ڈسائپل بھی ہوتے ہیں جو لوگ بھی اتنے زیادہ ڈر چکے تھے کہ وہ بھی اپنا ٹوکن اسے دے دیتے ہیں لیکن ایک ٹوکن اس میں وانگ کو کم دکھائی دیتا ہے تب ایک ڈسائپل اسے کہتا ہے وہ ٹوکن تو ہمارے سیٹ کے ایک لڑکی کے پاس ہے جسے ہم نے وہ چھپا کر دے دیا تھا تاکہ اگر یہاں کے سائے لوگ مارے بھی جائے تب بھی ہمارا ایک ٹوکن صحیح سلامت رہے گا جس کے مدد سے ہم یہ مارشال آٹ کامپیٹیشن جیت جائیں گے لیکن اگر تم مجھے زندہ چھوڑ دیتے ہو تو میں تمہیں اس لڑکی کے پاس لے جا سکتا ہوں جس کے پاس یہ ٹوکن ہے اس لئے وانگ اسے اٹھا کر وہاں پر لے جاتا ہے جہاں وہ لڑکی موجود ہے اور جیسے وانگ اس لڑکی کے سامنے آتا ہے اس لڑکی کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں اور وانگ کی پاورز کو دیکھ کر وہ کافی زیادہ ڈر چکی تھی اس لئے وہ جل سے جل اپنا ٹوکن وانگ کے ہاتھوں میں تھما دیتی ہے اور وانگ کا شکریہ کرنے لگتی ہے اس کی جان بکش دینے کے لیے اس لئے وانگ اس ٹوکن کو بھی لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب یہاں پر کوئی دوسرا سیکٹ بچا ہی نہیں تھا جو کہ آگے کامپیٹیشن لڑ سکے اس لئے سارے کے سارے ٹوکن وانگ کے پاس ہی آگئے ہوتے ہیں اور اس حساب سے وہ بڑی ہی آسانی کے ساتھ اس مسٹریس ریلو کا جو پورٹل کھولے گا اس کے اندر جا سکتا ہے اور وہاں جانے کے بعد وہ پوجیان سے اپنا بدلہ لے کر رہے گا لیکن وہاں جانے سے پہلے اس پوری کی پوری جگہ پر جتے بھی مسٹریس ویپن چیز ہوتی ہے ان سبھی کو وانگ کلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے جو کہ الگ الگ سیٹ کیلئے یہاں پر لاکے رکھی گئی تھی اور جو بھی اسے ڈھونڈے گا وہ اس کے سٹکی ہو جاتی لیکن وانگ نے تو سارے کے سارے لوگوں کو پہلے ہی بھگا دیا اس لئے وہ اب اکیلے بیٹھ کر آرام سے وہاں پر جتی بھی ٹیکنیک اور ویپن ہوتے ہیں ان سبھی کو کلٹ کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان سبھی کا استعمال فوجیان سے لڑنے کے ٹائم کر سکے جہاں وانگ تو بس زور زور سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے فوجیان اپنی خیر منا کر رکھنا اگر میں تمہارے پاس آ رہا ہوں تو سوچ لینا وہ دن تمہارا آخری ہونے والا ہے اس کے بعد وہ وہاں سے اس پورٹل کی طرح بڑھنا شروع کر دیتا ہے ادھر ہم فوجیان اور باقی سارے سٹ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے اپنے سٹ کے ڈیسائپل کے آنے کا انتظار کر رہے تھے انہیں امید ہوتی ہے کہ ان کے سٹ کا کوئی تو ڈیسائپل جیتے گا لیکن انہیں کیا پتا تھا وانگ نے تو سبھی کو پہلے سے بھگا چکا ہے اور جیسے وہاں پر پورٹل کھلتا ہے پوجیان وہاں پر کھڑے کھڑے وانگ کہیں انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ کب وہ یہاں پر آئے اور کب میں اس سے فائٹ کروں اور پھر یہ سندھک آتے ہی یہ اپیسوڈ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے تینکس پور ووچنگ